ابھی حال ہی میں تاٹا موٹرز کی ریزلٹ آئے اور ریزلٹ کافی خراب آئے اور جو ہے شیئر کا پرائز بھی کافی زیادہ گرا اگر آپ نے ریزلٹ کو گوھر سے دیکھا ہوگا تو یہ ریزلٹ خراب ہوئے ہیں ون ٹائم ایڈجسمنٹ کے قارن تو تاٹا موٹرز نے جو ہے ایسٹ ایمپیرمنٹ ایڈجسمنٹ کیا تھا ایک ون ٹائم لاؤس جو ہے ایڈجسٹ کیا تھا جس کے قارن جو ہے اوور آل کمپنی کا پورا پروفٹ جو ہے وہ بہت خراب ہو گیا پروفٹ سے جو ہے کمپنی لاؤس میں آگئی اور جو بہت بڑا لاؤس ہوا جو ون ٹائم ایڈجسمنٹ ستائیس ہزار کروڑ کا کچھ کا ہوا ہے تو اس کے قارن جو ہے کمپنی اپنے لائف ٹائم کے سب سے ہائیس لاؤس کو اس نے پوسٹ کیا اور شیئر بھی جو ہے آج لائف ٹائم لو پر آ چکا ہے اب یہ جو ایڈجسمنٹ ہوا ہے ایسٹ ایمپیرمنٹ ایڈجسمنٹ یہ ہوتا کیا ہے اس کو ذرا سمجھیں اور اس کا کیا اثر ہوتا ہے کیا یہ چیز آگے بھی ہوگی یا جو برا ہونا تھا ہو گیا اس کو ذرا ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پہلے ہم سمجھیں کہ کوئی کمپنی جب دوسری کمپنی کو خریدتی ہے تو کچھ چیزیں انوالو ہوتی ہیں پہلی چیز جیسے ٹاٹا موٹس نے جی ایل آر کو خریدا تھا اب جی ایل آر کی ایک ویلیو ہوتی ہے ایک آنٹنگ ویلیو جس کو ہم بک ویلیو بھی بولتے ہیں مال لیتے ہیں کہ وہ بک ویلیو سو کروڑ ہے اب یہ بک ویلیو جو ہے کیسے نکالی جاتی ہے کمپنی کے جو بھی ایسٹس ہیں اس میں سے لائیویلٹیز مائنس کر دی جاتی تو وہ ہو جاتی ہے بک ویلیو لیکن جب کوئی کمپنی دوسری کمپنی کو خریدتی ہے تو ہمیشہ وہ ایک آنٹنگ ویلیو پر نہیں خریدتی ہے اس کمپنی کی کچھ برانڈ ویلیو بھی ہوتی ہے جس کے کارنڈ جو ہے وہ ایک پریمیم پرائز پر خریدا جاتا ہے کہ مان لیتے ہیں کہ وہ پریمیم پرائز جو ہے جی ایل آر کا پچاس کروڑ کا ہے اور اس پریمیم پرائز کو ایک آنٹنگ ٹرمز میں بولا جاتا ہے گوڈ ویل تو ایکچول میں جی ایل آر تھی سو کروڑ کی لیکن گوڈ ویل والی ویلیو یا برانڈ ویلیو آپ جو بھی کہہ لیں اس کو جوڑنے کے بعد جو ٹاٹا موٹرز نے اس کے لیے جو کیمت چکائی وہ دیڑ سو کروڑ روپے اب سور کروڑ کی چیز کے لیے ٹاٹا موٹرز نے دیڑ سو کروڑ روپے چکائے پچاس کروڑ جو ہے جو کی گوڈ ویل ویلیو ہو جاتی ہے اب یہ انہوں نے چکا لیا اب کیا ہوا یہ جی ایل آر اب ہو گیا ٹاٹا موٹرز کا تو یہ جی ایل آر ایک ایسٹ کے روپ میں ٹاٹا موٹرز کی بیلن شیٹ میں آپ کو دکھنے لگتا ہے لیکن سمیہ کے ساتھ کچھ پرابلم آ جاتی ہیں بزنس میں جی ایل آر کے میں آگئی اب یہ بزنس جو ہے لاؤس میں گیا لاؤس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایسٹس کا ڈیپریسیشن ہوتا ہے ٹائم کے ساتھ تو وہ لاؤس اگر ہم دیکھیں وہ ڈیپریسیشن دیکھیں وہ ساری چیز دیکھیں تو اگر ہم مانیں کہ اس سب کے کارنٹ جو جی ایل آر کی بک ویلیو تھی وہ کم ہو جاتی ہے مال لیتے ہیں کم ہو کے ہو جاتی ہے ستر کروڑ سو کی جگہ ستر کروڑ ہو گئی لاؤس کے کارنٹ یا جو بھی چیزیں ہیں ان سب کے کارنٹ اب یہاں پہ جو ڈیفرنس ہو رہا ہے اس کو ذرا دھیان سے دیکھیں چیز تھی سو کروڑ کی پچاس کروڑ ایکسٹرا دیئے گئے اور دیڑ سو میں لیا گیا لیکن بعد میں پتہ چل رہا ہے کہ جو سو کروڑ والی چیز تھی وہ تو ستر کی ہی رہ گئی ہے اب کیونکہ جو تیس کا ڈیفرنس ہو رہا ہے یہ ڈیفرنس جو ہے آپ کو ایکاؤنٹنگ رولز کے حساب سے ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے جس کو بولا جاتا ہے ایسٹ ایمپیئرمنٹ اب یہ تیس کا جو ہے انہوں نے یہاں پہ ایڈجسمنٹ کیا اور یہ ایڈجسمنٹ ہوتا ہے گوڑ ویل کی ویلیو میں سے کیونکہ جس چیز کو ہم زیادہ بہنگا سمجھ رہے تھے وہ ویسی نہیں دکھ رہی ہے ہم جس کو لیے سو روپے دیئے ہیں وہ ایکچل میں آپ ستر کی ہو گئی ہے تو تیس روپے کا جو ڈیفرنس ہے تیس کروڑ کا جو ڈیفرنس ہے وہ یہاں سے کم کیا جائے گا گوڑ ویل میں سے تو یہ تیس کا جو ہے یہاں سے ڈیفرنس آپ نے کم کر دیا تو ایکچل جو گوڑ ویل آپ کا رہ جاتا ہے وہ بیس کروڑ کا رہ جاتا ہے اور ٹوٹلz جو ہے یہاں پہ ویلیو بھی نائنٹی کی ہو جاتی ہے اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے جو گوڑ ویل کی ویلیو کا reduction ہو رہا ہے یہ asset impairment adjustment ہے اور یہی جو ہے one time adjustment ہوتا ہے یعنی کہ یہ ہر سال نہیں ہوگا ہر quarter میں نہیں ہوگا یہ ایک بار ہو گیا اب next year ہو سکتا ہے کہ اگر اس کی value اور بھی کم ہو تو کرنا پڑے لیکن ہر quarter میں یہ چیز نہیں ہوتی ہے تو ایک بار کا جو کام جو ہے یہاں پہ ہو گیا 30 کروڑ جو value میں reduction ہوا اتنی value جو ہے ہم نے یہاں سے book value میں کم کر لی اور book value میں کم کرنے کے لیے ہمیں اس کو loss کے form میں دکھانا پڑتا ہے one time loss جس کو بولا جاتا ہے asset impairment loss اب asset impairment جو ہے ایکچول میں ایسا سمجھ لیجئے ایک company نے جس چیز کو سونا سمجھاتا Tata Motors نے سمجھاتا کہ JLR ایک سونا ہے اور اس حساب سے اب تک جو ہے اپنی balance sheet میں اس کو سونے کے روپ میں دکھا رہی تھی لیکن اب ان کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ سونا نہیں یہ پیتل ہے اس لیے جو ہے جو چیز کو سونا جیسا دکھایا جا رہا تھا balance sheet میں اب اس کو پیتل کی طرح دکھایا جا رہا ہے تو وہ value جو ہے پچاس کی جگہ جو بیس ہو رہی ہے وہ پیتل والی value ہو گئی ہے اس کے قارن جو ہے پورا result خراب ہو رہا ہے اور پوری چیزیں جو ہے خراب ہو رہی ہیں balance پورا net profit پورا income statement جو ہے خراب ہو رہا ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا جو برا ہونا تھا Tata Motors کے ساتھ وہ برا ہو چکا ہے یا کچھ اور بچا ہے تو بہت بھاری asset impairment کیا ہے لگبک 27000 کروڑ کا اب اتنا بھاری کر لیا ہے تو یہ اگلے چار quarter تک تو نہیں ہوگا اس کی لگبک پوری سمبابنا ہے اس کے بعد اگر JLR سے اور نقصان ہو رہا ہو Tata Motors کو تو ہو سکتا ہے کی ہو لیکن اگلے تین چار quarter تک جو ہے یہ چیز نہیں ہوگی یہ بات تا ہے یعنی کہ اگر میں بولوں جو برا ہونا تھا اگلے تین چار quarter کے لیے وہ ہو چکا ہے اب اس سے برا جو ہے ہونے کی سمبابنا بہت کم ہے اب لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ آپ جائیں اور شیئر خرید لیں وہ نینڈ نے جو ہے آپ کا اپنا ہوگا اس پر میں کچھ نہیں بول سکتا تو میں نے جو ہے یہاں پہ سرپ asset impairment کی بات کی ہے asset impairment یعنی کی کمپنی نے جس چیز کو بہت مہنگے پرائز پر خریدا ایک مہنگا asset مان کے خریدا بعد میں جب انہیں پتا چلتا ہے کہ وہ جو ہے اتنا مہنگا نہیں ہے تو اس کی جو value جو ہے وہ reduce کی جاتی ہے value reduce کرنے کے لیے asset impairment کیا جاتا ہے ایک one time loss show کیا جاتا ہے اور اس کے قارن جو ہے پورا net profit خراب ہو جاتا ہے جو کی Tata Motors کا ہو گیا تو شیئر گر گیا ہے adjustment بھی ہو گیا ہے اب یہ adjustment جو ہے آنے والے quarters پہ نہیں ہوگا اس لیے جو ہے مجھے ایسا رکھتا ہے کہ جو بربادی ہو نہیں تھی وہ ہو چکی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب چیزیں اچھی ہو جائیں گی برا جرور پورا ہو چکا ہے اچھی والی چیزیں ہو گئے یعنی وہ نہیں کہہ سکتے تو یہ رہی asset impairment والی بات پھر ملیں گے کسی اور دن کسی اور ویڈیو کے ساتھ ابھی کے لیے جہن موسیقی